اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے اس معصوم بچے کو دیکھئے یہ لڑکا اپنے باپ کی گرائی گئی کرنا اسٹور کی دکان کا سمان جمع کر رہا ہے یہ بھی نوہ میں بلڈوزا سے جب دکانوں اور مکانوں کو گرائے گیا اس بچے کے والد کا بھی دکان گرانے کا بات کا منظر ہے ناظرین وہی دوسری طرف آج مولانا عرشد مدنی صاحب نے نوہ اور میوات کے فسادات کے تعلق سے ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نوہ اور میوات فسادات ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے ہریانہ حکومت اور پولیس کا کردار مشکوک ہے جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی صاحب نے نوہ کے تشدد کو پہلے سے منصوبہ بند اور دل دہلا دینے والا قرار دیا ہے انہوں نے آج ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علمہ ہند کے ایک وقت نے نوہ میوات اور آسپاس کے تشدد سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے فسادات سے متاثرہ علاقوں کے بارے میں جو ریپورٹ پیش کی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے مولانا عرشد مدنی صاحب نے مزید کہا ہے کہ ریپورٹ سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ فساد کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی اس میں پولیس اور انتظامیہ کا کردار قابل اعتراض رہا ہے جس کے کئی وڈیوز وائرل ہو چکے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ نوہ اور میوات فسادات ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے ہریانہ حکومت اور پولیس کا کردار مشکوک ہے بے گناہوں کو فسادیوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے فسادات کے دوران بھی مسلمانوں نے اپنے پڑوسی ہندو بھائیوں اور اپنے مندروں کی حفاظت کی ہے یاد رہے کہ فسادات سے کسی خاص طبقے یا فرد کو نہیں بلکہ سب سے زیادہ ملک اور اس کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے حکمرانوں کو اس حساس معاملے پر سوچنا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ سیاستدان اور حکمران طاقتیں مذہبی لبادے اوڑ کر نفرت کی سیاست کر رہی ہے اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اقتدار پر قابض رہ سکے یہ رجحان اقینی طور پر انتہائی خطرناک ہے پہلے انتخابات بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مددوں پر ہوتے تھے لیکن آج مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے اور اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے مذہب کا ناجائی استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام